بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست کو خط لکھ رہی ہیں اب آپ سوچتے ہوں کہ خط کیا ہوتا ہے بھلا آپ کے زمانے میں آج کل خط بہت کم لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب کمپیوٹر کا دور آگیا ہے ای میل کا دور آگیا ہے ویڈ سیپ کا دور آگیا ہے لیکن خط جو ہیں پرانے زمانے میں اگنسرے سے ملاقات کرنے کیلئے لکھے جاتے تھے وہ بھلا کیسے کہ ایک پیپر لے کر اور پین لے کر اس کی اوپر تمام باتیں لکھ دی جاتی تھی چاہے دوست ہو چاہے امی ہو ابو ہو اور ملنے جلنے والے ہو سب کو خط لکھے جاتے تھے اور سارا کچھ بتایا جاتا تھا یہ دیکھیں تصویر میں آپ دیکھ رہی ہیں مہت سارے خط ہیں ٹھیک ہے اور ان خطوں کو ایک لفافے میں ڈال کر ایک ملک سے دوسرے ملک ایک شہر سے دوسرے شہر تک بھیجا جاتا تھا سمجھا رہی ہے آپ لوگوں اس کے اوپر پتہ لکھ دیتے تھے گھر کا گلی کا محلے کا ملک شہر ٹھیک ہے اور وہ ڈاکیے لے جاتا تھا ان کو پوسٹ آفس میں ڈاک خانے میں پوسٹ کر دیا جاتا تھا اور دوسرے ملکوں میں یہ خط پہنچایا جاتی تھی یہ دیکھیں ایک پین ضروری ہوتا تھا یا پینسل اور اس طرح کاغذ ٹھیک ہے تو یہ لے کر اور دل میں جو بات ہوتی تھی کسی سے بات کرنی ہوتی تھی سب کچھ خط کے ذریعے بھیجا جاتا تھا ٹھیک ہے تو آج کل بھی آپ کو یہ خط کا لکھنے کا طریقہ آنا ضروری ہے چاہے آپ لکھیں نہ لکھیں لیکن کلاستری میں ابھی آپ خط لکھنا سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے اس دصویر میں دیکھئے ایک آنٹی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ خط لکھ رہی ہے ٹھیک ہے خط میں ساری باتیں بھیجوائنگ کی جس کو لکھنا ہوں گا خط اس طرح سے لکھا جاتا تھا ٹھیک ہے جیسے آج کل لوگ میل لکھتے ہیں اور دوسرے کو میل کر دیتے ہیں پرانے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے اور بھیجے جاتے تھے سمجھ جا رہی ہے آپ لوگوں کو آج میں آپ کو خط لکھنا سکھاؤں گی خط لکھنا بہت دلچسپ کام ہوتا تھا اور خط کے ذریعے لوگ دور دور دوسرے ملکوں میں دوسرے شہروں میں اپنے گھر والوں کی تمام باتوں سے دوستوں کی تمام باتوں سے بخبر ہو جاتے تھے آج کن ہمارا عنوان ہے دوست کے نام سالگیرہ مبارکہ خط ٹھیک ہے دوست کے نام سالگیرہ کی مبارک بات دینے کے لیے ٹھیک ہے آج میں آپ کو خط سکھاؤں گی کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے خط لکھنے کا طریقہ ایکار کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں از کمرہ یہاں پر علف ڈالا گیا ہے قلتی سے ٹھیک ہے علف نہیں آئے گا کمرہ میں ہے آ جائے گا ٹھیک ہے چھوٹی ہے ٹھیک ہے کمرہ امتحان یہ طریقہ ہے دو اکتوبر دو ہزار بیس یہ نیاب جہاں سے لکھ رہے ہیں اور داریخ پھر پیارے دوست سلیم ٹھیک ہے پیارے دوست سلیم پھر اسلام علیکم اسلام علیکم لکھنا ضروری ہے میں یہاں پر خیریت سے ہوں میں یہاں پر امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے میں یہاں پر خیریت سے ہوں امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے مجھے پتہ چلا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ اگلے ہفتے اگلے ہفتے آپ کی سالگیرا ہے اس خوشی کے موقع پر میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت سالگیرہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور ہمیشہ خوش رکھے میری اور امی کی طرف سے میری اور امی کی طرف سے آپ کو اور آپ کی امی جان کو سلام اب یہاں پر نیٹے دیکھیں سلام ضرور کہنا ہے ٹھیک ہے آپ کا دوست ہے یہاں پکا دوست لکھا ہے علف آئے گا شروع میں ٹھیک ہے آپ کا دوست ٹھیک ہے علف بے جیم یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور جماعت سوم کلاسری میں ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے بچو آج کی ویڈیو میں آپ خط لکھنا سیکھ رہی ہیں اور وہ خط کیسے آپ نے لکھنا ہے اب آپ نے دوست کے نام لکھنا ہے آپ کے دوست کی سالگیرہ آنے والی ہے اور وہ کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سالگیرہ کی مبارک بات دینی ہے تو خط لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ لکھیں گے جہاں سے آپ لکھ رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ لکھیں گے یہ بھی لکھ سکتے ہیں سلالہ امان ٹھیک ہے یہاں میں نے لکھا ہے از کمرہ امتحان کمرہ میں ہے کی جگہ علف غلطی سے ٹائپ ہو گیا تو آپ نے ہے لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر تاریخ لکھنی ہے دو اکتوبر دو ہزار بیس جو تاریخ ہو آپ نے وہ بتانی ہے لکھنی ہے ضرور کہ کس تاریخ کو خط لکھ رہے ہیں اسے یہ پتا چلتا ہے کہ جس نے بھی آپ کو خط لکھا ہے یا آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں کس تاریخ کو لکھا ہے اور آپ کو کب ملا ہے یا اوروں کو کب مل رہا ہے ٹھیک ہے آج کل کی طرح جلدی جلدی خط نہیں پہنچتے تھے ان کا ایک طریقہ ایک کار ہوتا تھا وہ پہلے لوگ خط لکھ لیتے تھے پھر اس کے بعد اس کو لفافے میں بند کرتے تھے اور لفافے کی اوپر پتہ لکھ لیتے تھے پھر جا کے پوسٹ آفیس میں ڈال دیتے تھے ٹھیک ہے پھر ڈاکیاں وہاں سے نکال کر لے جاتا تھا ان کی اوپر سٹیمپ لگائی جاتی تھی اور ان کو الگ الگ ملکوں میں جہاز کے ذریعے ہوائی جہاز کے ذریعے بحری جہاز کے ذریعے دوسرے ملکوں میں خط بھیجے جاتے تھے ٹھیک ہے یا اگر بس جا رہی ہے ریل کار جا رہی ہے اس کے ذریعے وہ بہت سارے خط بوریوں میں ڈال کر دوسرے ملک میں بھیجے جاتے تھے دوسرے شہر میں پھر وہاں کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر ان کو نکال کر بوریوں سے جس جس علاقے کا خط ہوتا تھا اس علاقے کے پوسٹ آفیس کو دے دیے جائے پوسٹ آفیس میں جو ڈاکیا ہوتا تھا پوسٹ آفیس میں پوسٹ مین ہوتا تھا اس کو خط دے دیے جاتے تھے اور وہ جا کر ایک ایک گھر میں ایک ایک گلی میں جس کا خط ہوتا تھا ان کے گھر دے آتا تھا تو یہ بہت ہی ایک دلچسپ کام ہوتا تھا اور سب کو انتظار ہوتا تھا کہ ہمارا خط آنے والا ہے کب آئے گا اور جو خط لکھنے والا ہوتا تھا وہ بھی بہت خوشی خوشی ہر بات بتاتا تھا اور اگر کوئی پریشانی والی بات اس میں ذکر ٹھیک ہے تو خط جو ہے جب ملتے تھے تو لوگ بہت خوشی خوشی کھول کر پڑھ لیتے تھے اگر عید آ رہی ہوتی تھی تو عید کارڈ بھیجے جاتے تھے اگر سالگیرہ آ رہی ہے تو بردے کارڈ سالگیرہ کے کارڈ بھیجے جاتے تھے خط کے ذریعے ٹھیک ہے بچو تو آج کے سبق میں آپ لوگ خط لکھنا سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے سلام لکھنا ہے پہلے آپ نے جگہ کا نام یعنی جیسے سلالہ امان یا کمرہ امتحان پھر دو اکتوبر تاریخ پھر دوست کا نام جس کو خط لکھ رہے ہیں بہن بھائی یا امی ابو جس کا اگر آپ ابو کو لکھ رہے ہیں تو پیارے ابو جان پیاری امی جان ٹھیک ہے میری پیاری بہن اس طرح سے یہ دوست ہے تو پیارے دوست سلیم لڑکیاں لکھیں گی پیاری دوست سہیلی ٹھیک ہے السلام علیکم کہنا ہے پھر میں یہاں یہاں پر خیریت سے ہوں ٹھیک ہے پھر میں یہاں پر خیریت سے ہوں یعنی میں یہاں پر ٹھیک ٹھاک ہوں امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے اس طرح کی باتیں لکھی جاتی تھی ٹھیک ہے یعنی میں تو خیریت سے ہوں اور اللہ سے امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے مجھے پتہ چلا ہے کہ اگلے ہفتے آپ کی سالگیرہ ہے اب کہی سے پتہ چلا ہوگا یاد ہوگی تاریخ کہ آپ کی سالگیرہ آنے والی ہے ٹھیک ہے اس خوشی کے موقع پر میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت سالگیرہ مبارک ہو آپ دوست کو یہ لکھا جا رہا ہے کہ چونکہ بہت خوشی کا دن ہے خوشی کا موقع آنے والا ہے کہ آپ کی سالگیرہ آنے والی ہے ٹھیک ہے تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور گھر والوں کی طرف سے بھی لکھا ہے ٹھیک ہے اور دعا بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے میری اور امی کی طرف سے آپ کو اور آپ کی امی جان کو سلام ٹھیک ہے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ میری طرف سے میری امی کی طرف سے آپ کو آپ کی جان کو سلام ہو پھر آپ کا دوست ہوتا ہے پکا دوست نہیں ہے علف آئے گا ٹھیک ہے آپ کا دوست علف بیجین جماعت سوم سمجھا گئی ہے امید ہے کہ آپ خط لکھنا سیٹ گئے ہوں گے اور آئندہ میں آپ کو ایک خط لکھنے کو کہوں گی تو سارے بچے مجھے لکھ کر دکھائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ بچوں پھر ملیں گے تب تک کے لئے میری طرف سے اللہ حافظ اپنی صحت کا خیال رکھیں اچھا اچھا پڑھیں ٹھیک ہے بچوں چلیں جی اللہ حافظ